موسیقی سارا آپ اسی گاڑی کی بات کر رہے تھے ہاں میں اسی گاڑی کا بورڈ رہا تھا تم اس طرح کرو جلدی سے جلدی اس کی پارٹی لگواؤ اور اس کو بگوا دو ٹھیک ہے سار گاڑی تو میں نے آپ کی دیکھ لی ہے ماشاءاللہ گاڑی بھی آپ کی پیاری ہے اور کلر بھی اس کا اچھا ہے باقی میرے پاس دو تین پارٹی ہیں میں ان سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا ڈیمانڈ بھی بتا دیں یار ڈیمانڈ جیسے تمہیں بہتر لگی تم بہتر سمتی ہو تم بس گاڑی بکوا دو اور پارٹی سے جو بنا پیانا بکڑ لو سار وہ میرے کمیشن کا کیا ہوگا یار جو تمہارا کمیشن ہے جو بھی تمہارے دس بیس ہزار ہیں وہ تمہیں مل جائے گا تم اس کی فکر نہ کرو تم بس یہ گاڑی بکوا دو میری انشاءاللہ ٹھیک ہوگئے سار گاڑی کی کنڈیشن تو اچھی ہے کوشش کرتا ہوں گاڑی جلدی بک جائے اور مجھے کمیشن بھی مل جائے گا آہ آہ آدنان صاحب نے مجھے بولا تھا گاڑی کا ان کو کال کرتا ہوں اوہ آہ ان کا تو نمبر ہی باندھ ہے ایسا کرتا ہوں ان کے گاڑی جلا جاتا موسیقی موسیقی جی بھائی بھائی وہ آدنان صاحب سے ملنا تھا میں نے کس سسلے میں بھائی وہ میں ڈیلر ان سے گاڑی کی بات ہوئی تھی ان نے گاڑی کا مجھے بولا تھا ان کو بولے ڈیلر آیا وہ خود سمجھ جائیں گے جی ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں بھائی موسیقی 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 ابھی تو میں کہیں کام جا رہا ہوں ایسا کرتے ہیں ہم کل پہ رکھ لیتے ہیں اب مجھے اس کا مادل اور ڈیمانڈ بتا دو دوزر چودہ مادل ہے ایسا صاحب ڈیمانڈ اس کی پہلے آپ گاڑی چیک کر لیں پھر ڈیمانڈ بھی بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ایسا کرتے ہیں پھر کل دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو موسیقی 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 اس لیں پارٹی س موسیقی 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 ہے تم اس طرح کرو گاڑ سے سپیر چاہ بھی لے لو اور ان کو گاڑی چیک کروا دو اچھا چلے صحیح ہو گیا میں آتا ہوں یار آپ کی گاڑی تو مجھے پسند آئی ہے ایسا کرو اس کی مجھے ڈیمانڈ بتا دو کیا ہے ڈیمانڈ تو ساری اس کی اٹھارہ لاکھ ہے اٹھارہ لاکھ تو بہت زیادہ ہے آپ ایسا کرو ستانہ تا کر لو تاکہ میں آپ کو بیانہ دے دوں چلیں ٹھیک ہے سارا مجھے بیانہ دے دیں باقی میں مالک سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا ایسا کریں یہ آپ بیانہ لے لیں اور مالک سے بات کر کے مجھے بتا دیں پھر آپ ساری پیمنٹ لے کے گاڑی مجھے دے دیں ہو کے میں آپ کو بتا دوں گا اللہ حافظ ہلو جی سر میری پارٹی سے ڈیل ہو گی ہے اور میں نے بیس سار پر بیانہ بھی پکڑ لیا ان سے تو اب آگے مجھے بتائیں میرے لے کیا حکم ہے اچھا تو مسترہ کرو میرے گھر میں کسی کو بھی پیسے پکڑا دو میں آتا ہوں پھر گھر لیں گے جو بھی ہوا چلیں ٹھیک ہے سار میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اوکے ٹھیک ہے تینک یو اوکے ہلو یا کیا بنا میری گاڑی کا وہ سار جی میں آپ کو میں آپ کو پتہ کر گے بتاتا ہوں سار جی میں بتاتا ہوں آپ کو دو دن گزر گئے اگر کوئی مسئلہ تو میں پیمنٹ واپس کرتا ہوں بتاتا ہوں سار جی میں بتاتا ہوں آپ کو چلیں ٹھیک ہے ہلو جی بھائی بولیں افضل صاحب وہ میں نے آپ کو گاڑی کا بیانہ دیا تھا گاڑی کا ٹائم بھی پورا آگیا اور پارٹی مجھے بار بار کالے بھی کر رہی ہے تو کیا کرنا ہے اس کا بیانہ مجھے تو کوئی بیانہ نہیں ملا کیا کہہ رہے ہیں سار جی میں نے آپ کے گھر آپ کے ملازم کو بیانہ دیا تھا نا ملازم میرا تو کوئی ملازم نہیں ہے سر جی یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ کے گھر آپ کے ملازم کو بیانہ دیا تھا یہ دون امریاں کسی اور کے ساتھ کرنا میرے پاس اور بھی بورٹ ڈی لے رہے ہیں اللہ حافظ سر جی پلیز ایسا نہ کریں مجھے پارٹی کو جیب سے دینے پڑ جائیں گے ہلو ہلو سر جی میری بات تو سنیں بے وکوف اچھا ہوا میری گاڑی بھی بچ گئی اور بیس زار کی دیاری بھی لگ گئی اب یہ جانے اور پارٹی جانے کون سا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے یہ کیا ہوا یہ تو بیانہ لے کے مکر گئی اب میں پارٹی کو اپنے جیب سے کیسے پیسی دوں گا گاڑی میری میری گاڑی کدھر گئی یہ کیا ہو گیا میری گاڑی چوری ہو گی یا خدا ہمیں اتنا بڑا نقصان کیسے برداشت کر سکتا میں نے بڑی مشکل سے گاڑی خریدی تھی پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوگی میری گاڑی کہاں گئی سر میرے پاس ایک اور پارٹی اگر آپ کہتے ہیں تو میں لے کے آتا ہوں آپ کے پاس یار پارٹی کو کس لیے لے کر آوگے میری گاڑی چوری ہو گئی ہے اوہو مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ رہتی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا نا اللہ کی لٹھی بڑی بیواز ہے سر اگر آپ ابھی بھی نیت کر لیں میرے پیسے دینے کی تو میں دعا کروں گا اللہ کرے گا آپ کی گاڑی مل جائے گی یار میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں نے جو تمہارے پیسے دینے تھے وہ میں تمہیں دے دوں گا بس دعا کرو میری گاڑی پل جائے ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا انشاءالا آپ کی گاڑی مل جائے گی میری گاڑی میری گاڑی مجھے مل گئی یہ لو اپنی گاڑی یہ میں نے گائب کروائی تھی تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کسی کاغ نہیں کھاتے یہ لو یار اپنے پیسے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی یہ لو اپنی چابی وراندہ خیار رکھنا اللہ پاک سے ڈرو اور جتنا ملا ہوا ہے اسی پر خوش رہو یا اللہ پاک مجھے معاف کرنا ہم مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی جتنا تو نے مجھے دیا ہے الحمدللہ میرے مالک مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی مجھے معاف کرنا دوستو ویڈیو اچھی لگے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں